ندانوک منڈل کی پنچائت کشمیر کا سمونی گاؤں ستر سال کے لمبے عرصے کے بعد آخر کار سڑک سوویدہ سے جڑ گیا ہے سڑک سوویدہ سے جڑنے پر گاؤں واسیوں میں خوشی کی لہر ہے چار سال پہلے اس گاؤں سے نکلے ایک عدکاری جین شرما جو کی کیندری جل بورڈ میں عدیشاشی عبینتہ کے پد سے سیوہ نورت ہو کر اپنے گاؤں پہنچے تو گاؤں واسیوں کی کٹھنائیوں کو انہوں نے محسوس کیا اور سڑک سوویدہ نہ ہونے سے گاؤں کا وکاس آسمبہ ہونے کی بات کہی انہوں نے گاؤں کو سڑک سوویدہ سے جڑنے کے لیے پورو سرکار میں کانگریس کے پردیش ادھیک سے سمپرک کیا اور انہوں نے سڑک نرمان کے لیے دو لاکھ روپے ایمپی نیدی سے منجور بھی کروائے اس کے اوپرانہ تھا ہیماجل پردیش میں بھاجپا کی سرکار ستہ میں آتے ہی ستھانی پنچائد پردھان سرلہ رانہ نے اس سڑک کا مدہ ستھانی پورو ویدھائے کا ویجے اگنی ہوتری کے سمکس رکھا اور گاؤں کے کچھ لوگوں دوارہ اتپن عورود کو بھی پنچائد پردھان سرلہ رانہ نے دور کیا اور گاؤں واسیوں کو انہیں مل کر سڑک کی سوویدہ کے بارے میں سمجھایا اور سب ہی عورودوں کو دور کیا ساتھ ہی سماسے بھی وہ پورو ادھکاری جین شرما نے بھی ہیماجل کے مکہ منتری جیرام تھاکور سے اس سڑک کے بارے میں پترہ چار کیا اور مکہ منتری نے بھی اس سڑک بارے ستھانی سمبندت ادھکاریوں کو سڑک بنانے کے اوچیت دشا نردیش دیئے اور شگری گاؤں کو سڑک مہیہ کروانے اور سڑک کے لیے سویکریتی راشی جاری کرنے کی بات کہی کئی ورشوں کی آس لگائے بیٹے گرام واسی آج سڑک سوویدہ ملنے سے خوش نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے اردیش سرکار پورو ویدھائک ویجی اگنی ہوتری کا بھی دھنیواد کیا ہے آشوک یہ ہمارا جو گاؤں ہیں گاؤں سمونین وہ گرام پنچیک دشمیر کا اتی بیک ورڈ گاؤں تھا اس میں پچھلے ستر سال سے کوئی بھی سڑک کی صدہ نہیں تھی لوگوں کو بیماری شماری کی حالت میں پالکی میں یا اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا ایک کلومیٹر پر جب میں ریٹار ہو کے اس گاؤں میں آیا تو یہاں میرے لیے خود رہنا مشکل ہو گیا کیونکہ پرستیاں یہاں بہت ناجت تھی تو ہم نے شری سکھویندر سنگھ سکھو کی بیزر پہ ان سے ملے تو انہوں نے دو لاکھ روپیا اس گاؤں کی سڑکے لیے شنکشن کیا پر وہ کسی ٹیکنیکال کارن باش ایمپلیمنٹ نہیں ہو پایا مین ٹائم ہم نے سی ام پورٹل پہ شری جائرام ٹھاکر جی سے کنٹیکٹ کیا اور اپنی روکیسٹ بھیلی جس کو سی ام سیکٹریٹ نے بڑا سیریسلی لیتے ہوئے نیکسٹ ہاری اتھاوٹی ڈسٹک ایڈنسٹیشن کو آرڈر دیا اور وہ کام جلدی چالو ہو گیا مکھیا مکھیا تھا آدھا کام چالو ہوا اس کے بعد سکھویندر سنگھ سکھو نے اپنے ایم ایل ایل ای نیدی سے دو لاکھ روپیا اور دیا پرانتو کسی ٹیکنیکال کارن باش وہ بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا پھر ہم نے سی ام سیکٹریٹ میں لکھا تو اس کے بیس دن بعد پھر وہ کام چالو ہو گیا اور ہم سی ام سری جائرام ٹھاکر جی کے بہت آباری ہیں اور ان کے سیکٹریٹ کے آفیسر جتنے بھی ہیں جنہوں نے ٹیمیلی ایکشن لیا اور اس گاؤں کو نرک سے ہمیں باہر نکالا ہم سکتا ہم سکتا ہم